اسٹریلوی صحافی نے شاہد افریدی کے سامنے گوتم گھمبیر کو کتے سے تشبیح دے دی اسٹریلوی صحافی ڈینس فریٹمین نے ٹوٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک کتہ نکلی شیئر سے ڈر کے بھاگ جاتا ہے ڈینس فریٹمین کی پوست تن سو مزا سے بھرپور ہوتی ہیں مقصد کسی کی دل ازاری کرنا نہیں بلکہ ہلکے پھلکے انداز میں کرکٹ کے موضوعات پر بات کرنا ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں ہر چیز میں مزاق کا پہلو تلاش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بورنگ مواد کے درمیان میں تھوڑی تفریف راہم کی جا سکے انہوں نے اپنی ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں ایک سوئے ہوئے کتے کے قریب کوئی نکلی شیئر رہ کر چلا گیا جیسے ہی کتے کی آنکھ کھلی وہ شیئر کو دیکھ کر یوں دم دبا کر بھاگا جیسے کہ شیئر اصلی ہو اور اس منظر کو پاک بھارت کے درمیان ایک تاریخی میچ کے دوران ہونے والے شاہد افریدی اور گوتم گمبیر کی جھڑب سے جوڑ دیا ڈینس نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے معذرت کرتے ہوئے اچھا سوری بھی لکھا کہ کسی کی دل ازاری نہ ہو واضح رہے کہ شاہد افریدی اور گوتم گمبیر آج بھی اگر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے محول گرمہ گرم ہو جاتا ہے اسی لئے لوگ آج بھی ان دونوں کی بات کرنا پسند کرتے ہیں